اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نے ہاں اترہیم والا ہے تو پیارے بچو ages mayed in years ہم اپنی جو عمر ہے اس کا حساب سالوں میں کرتے ہیں آج سے آپ کی عمر پانچھے سال ہوگی آپ اس دنیا میں پانچھے سال پہلے نہیں تھے اور ایک وقت آئے گا پھر آپ نہیں ہوں گے تو months of the year ہم دیکھتے ہیں کہ year کیا ہوتا ہے اور اس میں کتنے months ہوتے ہیں تو there are 12 months in a year and there are 3 months in each season ایک سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں اور تین مہینوں کا ایک سیزن ہوتا ہے اور چار سیزن ہوتے ہیں spring, summer, fall اور winter بہار, موسمِ گرمہ, موسمِ خضان اور سرمہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں بے شک تعداد مہینوں کی نزدیک اللہ کے بارہ ماہ ہے اور چار مہینے حرمت والے ہیں یہی ضابطہ ہے سب سے زیادہ ہے درستو حجری months نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرت کرنے سے شروع ہوتا ہے اس میں بھی بارہ مہینے ہیں ان کو اسلامی کلندر کہا جاتا ہے محرم، سفر، ربی الاول، ربی الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شابان، رمضان، شوال، زلقد اور زلحج ان میں سے بارہ مہینوں میں سے چار مہینے حرمت کے ہیں رجب، زلقد، زلحج اور محرم بہت پرانے زمانے سے ان مہینوں میں لڑائی جھکڑا اور قتل و غارت کی ممانعت ہے غرمت ان کو یہ مقدس مہینے ہیں ان میں لڑائی جھکڑا کرنا حرام ہے اور اس کا احترام ہم سب پر واجب ہے اسلامی کلندر جو ہوتا ہے اس کو لیونر کلندر بھی کہتے ہیں اور جو لیونر کلندر ہوتا ہے اس میں ایک مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا اور جو دوسرا کلندر ہوتا ہے اس کو سولر کلندر بھی کہتے ہیں گریگورین کلندر بھی کہتے ہیں اور اس میں 12 مہینے ہوتا ہے اور ہر مہینہ 30 یا 31 دن کا ہوتا ہے اگر آپ اپنی دونوں موٹیاں بان کریں اور آپ جو ابرے ہوئے حصے ہیں وہاں سے اور جو بیچ میں دیپریشن ہے ابرے ہوئے حصے 31 دن کو ظاہر کریں گے اور جو دیپریشن ہے وہ 30 دن کو تو جو سولر یئر ہے جو ہماری زمین سورج کے گھومنے میں 365 دن لیتی ہے اس لیے اور ایک چوتھائی دن تھوڑا ایکسٹرا ہوتا ہے عام طور پر سولر یئر 365 دن کا ہوتا ہے اور جو لیونر یئر ہے وہ 10 دن کم ہوتا ہے 355 دن کا ہوتا ہے اسی لیے جو اسلامی کلنڈر ہے وہ گریگورین کلنڈر کے مختلف مہینوں میں آتا ہے پورا سال مہینے ہر سال تبدیل ہوتے رہتے ہیں کبھی سردی میں کبھی گرمی میں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی عیدیں گرمی میں آتی ہیں کبھی سردی میں تو جو ہم رمضان محرم اور جو ہم عید بناتے ہیں وہ ہم لیونر یا چان کے مہینوں کے حساب سے مناتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ منس افتہ یہ جو ہیں وہ ناؤن ہیں اور ان کو capital letters سے شروع کرتے ہیں اور یہ 12 منس ہیں 12 مہینے ہیں تو وہ عام طور پہ گریگورین کلینڈر ہمارے offices میں use ہوتا ہے تو چلیں ان کے نام یاد کرتے ہیں جینوری جینوری جنوری کہتے ہیں اردو میں اس کے 31 days ہوتے ہیں یہ پہلا مہینہ ہے پھر ہے فیبروری فیبروری یہ 28 یا 29 دن کا ہوتا ہے اور اس کو فروری کہتے ہیں اردو میں کیونکہ عام جو ہے وہ 365 دن کا ہوتا ہے تو جب ہر چوتھے سال میں ایک دن کا اضافہ کر کے فیبروری کو 29 دن کا کر دیتے ہیں اور اس دن سال کو لی پیئر کہتے ہیں لی پیئر ہر چار سال بات آتا ہے دو سو دو ہزار بارہ پھر سولہ اور پھر دو ہزار بیس مارچ تیسرا مہینہ ہے مارچ مارچ کو اردو میں بھی مارچ کہتے ہیں اور اس میں 31 days ہوتے ہیں مارچ میں ایک سپیشل ڈے ہے 23rd مارچ جس میں پاکستان کی پاس ہوئی تھی اپریل 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 کہتے ہیں اردو میں اور می 31 days کا ہوتا ہے می میرے ساتھ دن آئیں می می اور میں کو میں ہی کہتے ہیں اردو میں اور پھر ہے جون 30 days کا ہوتا ہے جون 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 کے بعد آتا ہے جولائی اس میں 31 days ہوتے ہیں جولائی جولائی اور پھر آتا ہے آگست 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 30 days کا ہے اس کو اگست کہتے ہیں آگست اور آگست میں سپیشل ڈے ہے 14 آگست جس دن پاکستان آزاد ہوا تھا اس کو انڈیپینڈنس ڈے بھی کہتے ہیں 14 آگست انڈیپینڈنس ڈے پھر ہے سپٹیمبر 30 ڈے کا ہے سپٹیمبر ناوہ مہینہ ہے ستمبر کہتے ہیں اردو میں سپٹیمبر پھر ہے آکٹوبر یہ دسوہ مہینہ ہے 31 ڈے ہوتے ہیں آکٹوبر اور اکٹوبر اردو میں کہتے ہیں آکٹوبر اور گیاروہ مہینہ ہے نویمبر یہ 30 ڈے کا ہوتا ہے نویمبر نویمبر اور نویمبر کہتے ہیں اردو میں اور پھر ہے ڈیسیمبر 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 کہتے ہیں اردو میں اور یہ 31 ڈیسیمبر کا ہوتا ہے ڈیسیمبر 25 ڈیسیمبر کو ہم قائدہ زم کا برہٹے مناتے ہیں اور اب ہمیں قوم کی تعمیر کا کام کرنا ہے آپ یہ کچھ سوالوں کے جواب ہیں ایک مہینے میں کتنے ویکس ہوتے ہیں there are four weeks in a one month which is the first month of the year اس میں ہم Gregorian calendar میں first month of the year is january january which is the month after september after september there is october october which is the month between october and december october or december میں درمیان میں november آتا ہے november how many months in a year there are twelve months in a year there are twelve months 12 مہین ہیں ایک سال میں پیارے بچو میرے آپ چینل سبسکرایب کریں گے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے